ایک وقت تھا لوگ کربلا رہتے تھے ایک وقت تھا لوگ شام رہتے تھے اب اکثریت شام نہیں جا پاتی لائرہ کربلا میں ہوتے ہیں سب کا دل شام میں ہے ایسے ہاں زنانے شام کی شبی بنی ہوئی ہے اسے مہمبار کا ہمارے دل میں بی 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 کی قبر بنی ہوئی ہے بی بی کی قبر کی شبی ہمارے دلوں میں بھی ہے ہر گھر میں ازا خانہ ہے ازدارو عجید گریہ انہیں نے اس وقت قبولیت کا وقت ہاتھوں کو اٹھاؤ سارے دعا کرو کہ شام والی بی بی کے روزے کی اسی طرح سے ازادی ہو جائے جیسے ازادی ہونے کا حق ہے ہاتھ بند کرو سارے مل کر الہی آمین کہنا سارے مات بھی ہاتھ اپنے سر سے بھی بند کرنا الہی آمین جزا کرنا ازدارو نیت کرنا کہ بی بی جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں جو سروں پہ ماتم کریں گے یہ تیری چادر کا ماتم کر رہے ہیں ہر ماتم کے صدقے ہمیں جلدت اپنے روزے پر بولاتا کہ یہ ماتم ہم تیرے دربار پڑا کر سکے جا جا کھڑے ہو جا جا کھڑو بی بی کی چادر کا حق ہے تو اپنے سروں پہ ماتم کر کے میں اشکلا مل کر ایک مسائی کے مہار میں سارے میں کر باتم کرنا ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے زینب ہائے شام جو جو بازار قریب آیا جو جو بازار قریب آیا زینب کو آزیاں دایا زینب کو آزیاں دایا جو جو بازار قریب آیا زینب کو آزیاں دایا ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے چہرے کو چھپا لے شہزادی یہ شام شہے کی گلیاں ہیں دل تھامنے آباز آدی فزادے جب یہ بکر لائیا زینب کو آدی دایا جو جو بازار کری بایا اے زینب کو غازی آدھایا جو جو بازار پری بایا زینب کو غازی آدھایا عباس کہاں ہے زینب جب شمیر ہی کارت سے بولا خشکان لگے سب اہل حرم کھل سو مپکاری با بیلا سجاد کو یسرب یاد آیا زینب کو غازی آدھایا جو جو بازار پری بایا زینب کو غازی آدھایا جو جو بازار پری بایا زینب کو غازی آدھایا مہان شرابی جب دیکھا بابا کی وسیعت یاد آئی کوئی تو مجھے چادر لائے ہوٹوں پہ یہی پھری آدھایا جب کوئی نہیں چادر لائے زینب کو غازی آدھایا زینب کو غازی آدھایا جو جو بازار پری بایا زینب کو غازی آدھایا زینب کو غازی آدھایا جو جو بازار پری بایا زینب کو غازی آدھایا زینب کو واضح یاد آیا رکھو ہاتھ تھوڑی در کے لئے صرف تھوڑی در کے لئے دلچار آئینہ ہاتھ کھول دیے جائے دلچار آئینہ ہاتھ کھول دیے جائے دلچار آئینہ ہاتھ کھول دیے جائے اپس گریہ عماتب کرنا میں جو محسوس کرانا چاہتا تھا علی کی بیٹی کے ہاتھ گردن میں بڑے ہیں اددار و فطرت ہے جب کسی کی طرف کوئی چیز پھیکی جاتی ہے تو انسان اپنی دفاع کے لئے فورا ہاتھوں سے رومتا ہے شام کے بازار میں علی کی بیٹی کا داخلہ ہو رہا ہے علی کی بیٹی کے ہاتھ گردن میں بڑے ہوئے ہیں پھر شام کی لوگوں نے بدلا دل کرے تو سروں پر ماتب کر کے گلیا کرنا ہے پھر شام کی لوگوں نے بدلا اج جات گئوں زینب سے لیا چاہتا چھیلی پتھر مار چاہتے چھیلی پتھر مار اور گرم کبھی پانی پھینگا در راج سکینہ نے کھا